وانس ان ای سنچری چیلنج ہے یہ اس قسم کا چیلنج ہے کورونا وائرس کا جو پینڈیمک ہے یہ ملکوں کو تروا سکتے ہیں ماضی میں جب اس قسم کے وبا آکے پھیل چکے ہیں تو پھر بڑے بڑے جو انشن سیولائزیشنز ہیں وہ بھی تپاہ ہو چکے ہیں اس وقت پاکستانے ہر پندرہ منٹ بعد ہر پندرہ منٹ every 15 minutes a پاکستانی dies because of the corona virus ہر پاکستانی ہر پاکستانی کا صہد زندگی معاشری صورت احار اس وقت خطرے میں ہیں اور کرونا کے علاوہ ہمارا لوکس کا مسئلہ ہے 25 years بعد لوکس کا سب سے بڑا عاملہ ہوتا چاہتا ہے سیلاب کے expectations ہے predictions ہے global recession کا اور پاکستان میں depression کا prediction اور جو ہمارا یہ دوہزار بیس کا آپ کا باجت ہے یہ بجت تو اس وقت کا بجت نہیں ہے یہ پاکستان کا بجت نہیں ہو سکتا this is a budget of some other country from some other time and some other place this cannot be a budget یہ اس ملک کا بجت نہیں ہو سکتا جو کرونا پانڈیمک کا مقابلہ کر رہے ہو جو لوکس کا 25 سال بعد سب سے بڑا حملہ کا مقابلہ کر رہا ہے جہاں گلوبل جہاں ایکنومک ڈپریشن کا خطرہ ہے جہاں 70 ملین پاکستانیز کو حربت کے لکیر کے نیچے دکھے لے جا رہے ہیں یہ اس وقت کیلئے اس ٹائم بھی لیے اور ہمارا ملک کا یہ بجٹیم ہے اس وقت تک کرونا وائرس کی وجہ سے 149,000 پاکستانی کرونا وائرس کے مریض ہو چکے ہیں اب تک کم از کم کم از کم جو ہمیں اندازہ ہے پتہ ہے جو ہمارا limited capacity ہے 2900 پاکستانیز فوت ہو چکے ہیں دو ہزار جو ہمارا front line workers ہیں جو ہمارا doctors ہیں, nurses ہیں دو ہزار کرونا وائرس کے مریض بن چکے ہیں اور 40 شہید ہو چکے ہیں آج تک آج تک کیا ہوا ہے حکومت کی طرف سے پہاکستانیز فوت کم اعدادہ کی نظرے مجرے 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 نویر نویر آج تک نویر ڈیسی نویر تک نویر through some of the untruths and plain lies told by this government and this Prime Minister کس نے کہا تھا کہ کرونا وائرس صرف ایک زکام ہے ایک فلو ہے کس نے کہا تھا ہر ٹیلی فون کول پر چلایا تھا کہ کرونا وائرس جان لیوہ نہیں ہے کون پہلے لکٹان کے خلاف تھا پھر لکٹان کے حق میں تھا پھر لکٹان کے خلاف تھا اور آج تک ٹنفیوز ہے کون کہتا تھا کہ گرمیوں میں کرونا وائرس خود بخود ختم ہو جائے گا کس نے کہا تھا کہ پاکستان میں کرونا وائرس تو پینڈیمک ہی نہیں ہے کس نے کہا تھا جناب سپیکر کہ ٹریکفک ایکسیڈنس کی وجہ سے لوگ فوت ہو جاتے ہیں مگر ہم کاریوں پر بابندی نہیں لگاتے کس نے کہا تھا کہ جو لوگ اپنے عوام کے زندگی سہت کو بچانے کے لیے قدم اٹھا رہے تھے اپنے تھرتی کو بچانے کے لیے قدم اٹھا رہے تھے کہ وہ خوف میں فیصلے لے رہے تھے میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جاہل ہیں جناب سپیکر پاکستان کے عوام ان کو دکھائیں گے ہم امید کر رہے تھے جناب سپیکر کہ یہ ایک پینڈیمک بجٹ ہوگا اور جب پی ٹی آئی نے ہر وہ فیصلہ کا مخالفت کیا ہر وہ کدم کا مخالفت کیا جو اس ویروس کے پھلاو کو روک سکتے تھے تھے they opposed every measure to slow the spread they opposed every measure to control the number of cases they opposed every measure that could have brought down the number of deaths reduced our mortality rate reduced the number of hospitalizations جب آپ کی یہ فیصلوں کی وجہ سے آپ نے کورونا وائرس کو زبردستی اپھلایا ہے آپ کے بجٹ میں جب آپ جانتے ہو کہ زیادہ مریض ہوں گے زیادہ امواد ہوں گے زیادہ کیسز ہوں گے زیادہ ہسپٹلائزیشن کے کیسز ہوں گے تو کیا تیاری ہے کیا ہم نے اپنا بجٹ میں ہمارا جو ہیلت بجٹ ہے کیا ہم نے اس کو دراسٹکلی تاریخی طور پر ہیلت بجٹ میں اضافہ کیا ہے نہیں کیا ہم نے کافی پیسہ الگ رکھا ہے تاکہ ہم اپنا سبائی حکومتے کو ان کے ہیلتھ دپارٹمنٹ کو کرونا پیکج دے سکے تاکہ وہ اس بابا کو کابلہ کر سکے نہیں کیا آپ نے ان کو رسٹ کلاوانس دیا ہے نہیں کتنا خرچ ہوا ہے اب تک کرونا کی اویرنس پہلانے کے لئے اور آپ کے بجٹ میں آپ نے کتنا پیسہ رکھا ہے کرونا کی اویرنس بنانے کے لئے تاکہ آپ کے عوام کو آپ سمجھا سکے کہ وہ کیسے اپنا تحفظ کر سکے کیسے اپنے پیاروں کے تحفظ کر سکے کیسے اس نیا حقیقت میں جیس سکے کیسے آپ کے ایس او پیس پہ عمل کر سکے آپ کا بجٹ ایسا ہے کہ کرونا ماضی میں ہے کرونا کا تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے جنابی سپیکر پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کے عوام کے لئے جو خطرے ہیں اس ملک کے لئے جو خطرے ہیں ان کے بارے میں وان کرنے کے کوشش کیا ہے جب انتباہ پسندی اور دیشتگردی کی بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارا وان کرنے کے کوشش کیا کہ یہ ہمارا عوام کے لئے خطرہ ہے ہمارا ملک کے لئے خطرہ ہے ہمارا ریاست کے لئے خطرہ ہے مگر کوئی نئے مانے کو تیار تھا اسی ہال میں پچھلے سال صدر زرداری نے اختر مہنگل صاحب نے لوکس مملہ کو اٹھایا تھا اور فیبری سے ہم اس کرونا مسئلہ کو اٹھا رہے ہیں دیشتگردی پہ ہمارے اپنے لوگ شہید ہوئے ہمارے قیادت شہید ہو رہے ہمارے عوام شہید ہوئے جب تک جب تک ای پی ایس کا حملہ نہیں ہوا بچے شہید نہیں ہوئے کوئی ہمارے بات ماننے کو تیار نہیں تھا لوکس کے بارے میں صدر زرداری صاحب نے اختر مہنگل صاحب نے پچھلے بجٹ سیشن میں یہاں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ لوکس کا خطرہ ہے تیاری کرو ایکشن لو ہم نے ہر بریس کانفرنس میں چلسہ میں چیک چیک کے کہہ رہے تھے کہ لوکس کا خطرہ ہے ہمارا کسان کا معاشی قتل ہو رہا ہے آپ کی طرف سے بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے نیشنل ایکشن پلان بنا لوکس کے لیے اور جیسے آپ نے ماشاءاللہ ہمارا دیشتگردی پہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کیا تھا ویسے اس وقت تک ہمارا لوکس کا نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہو رہا تھا وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ تو 25 years بعد سب سے بڑا حملہ ہو رہا ہے ہمارا ذرات کے لیے ذرائع معیشت کے لیے ہمارا کسانوں کے لیے ہمارا فود سیکیورٹی کے لیے کرونا کے بعد یہ سب سے بڑا خطرہ ہے اس کی تیاری کے لیے کیا کر سکتے آپ کا وعدہ تھا کہ مد میں سے شروع ہو جائے گا آپ نے اپنا ڈیٹ مس کیا پھر آپ نے وعدہ کیا جون فرس سے شروع ہو جائے گا آپ نے کہا تھا کہ چھے سکس پلینز بلوچستان اور سندھ کا بورڈر کو سنبھالیں گے اور تین جہاز سندھ اور پنجاب کا بورڈر کو سنبھالیں گے آج تک سکھر میں ایک جہاز کھڑا ہے اور پائلٹ تک نہیں ہے کس چیز کے انتظار میں ہو کہ آپ چاہتے ہو کہ پاکستان کے سارے فصل تباہ ہو جائے ہمارا کسان کا معاشی اقتل ہو ہمارے کو کھانے کو نہ ہو پھر آپ ایکشن لیں گے ہم ہم فیبوری سے فیبوری سے کرونا پہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہو کا ایکزامپلز آپ کے سامنے رکھ لیں چائنہ ہمارا سب سکریری بوس کی جو تجویز تھے وہ آپ کے سامنے رکھ لیں نہیں مان رہے ہیں اب آپ ہمیں بتائیں آپ کا جو سیلیکشن ہے اس کا قیمت انسانی جانوں میں ہمارا معیشت کو نقصان جو پہنچایا جائے گا ہمارا فیڈریشن کو جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے ہم اس نقصان کا ذمہ دار کس کو تھہرائیں گا جنابے سپیکر the Pakistan People's Party has been clear from day one of the corona virus and the government has been confused from day one As soon as this virus hit our shores ہم نے political unity کا مطالبہ کیا آپ کے ساتھ کام کرنے کا offer کیا ہم نے وفاقی حکومت سے درخواست کیا کہ financial space کی بندبست کرے ہمیں finances کی ضرورت ہوگا medical رائے لنے کے لیے COVID کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ہمارا معیشت کو سنبھالنے کے لیے ہم نے request کیا کہ WHO کا guidelines follow کرو تاکہ ہم اپنے عوام کا زندگی بچا سکے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے پورا پاکستان کو بند رکھنا پڑے گا ہم نے WHO کے recommendations کے مطابق lockdown کا request کیا تھا تاکہ ہم اس وائرس کی پھلاو کو جس تیزی سے وہ پھیل رہا تھا اس کو روک سکتے اپنا capacity build کر سکتے اپنا testing capacity کو جنگی بنیادوں پہ اپنے lockdown کے دوران build کرتے تاکہ ہم ہر case کو test کر سکے ہر case کو trace کر سکے اور ہر case کو isolate کر سکے ہم نے اپنا healthcare capacity کا اضافہ میں کام کرنا تھا ویسے ہی ہمارا healthcare capacity ایک controlled contained corona virus spread سے ہمارا healthcare capacity overwhelmed ہو رہا تھا ہم doctors کے بات سن رہے تھے nurses کے بات سن رہے تھے جو اپنے جان کو خطرہ میں ڈال کے مجھے اور آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے ہم experts کو scientists کو world health organization کے تدویز کو سن رہے تھے اور ہمارا وزیر اعظم صاحب businessman کو industrialist کو اور اپنے ایٹی ایمز کے بات سن رہا تھا we begged we pleaded کہ جب اگر اپنے lockdown کو ختم بھی کرنا ہے تو اس کو phases میں کرے اس کو link کرے ہمارا testing capacity کے ساتھ اس کو link کرے ہمارا hospital capacity کے ساتھ وہ بھی بات نہیں مانا گیا جو رمضان اور عید کا time تھا ہمیں پتا تھا کہ virus کی پھیلاو کے لیے یہ بہت خطرناک وقت ہے اس وقت تک اگر ہم contain کر سکتے ہیں جتنا بھی ہم contain کر سکتے ہیں اتنا ہی فائدہ ہوگا اگر ہم پڑے congregations کو limit کر سکتے تھے اگر ہم lockdown کو عید کے انٹک جاری رکھ سکتے تھے اس لے ہمیں پتا تھا کہ عید میں لوگ اپنے گاؤں بھی جاتے ہیں وہ عید نماز بھی پڑتے ہیں ایک دوسرے سے گلے میں ملتے ہیں اب نہ صرف پورا خاندان سے مگر پورا گاؤں سے ملتے ہیں تو اگر ہم restrict کرتے تو ہم at least اپنا major cities میں جہاں سب سے زیادہ cases تھے کراچی، کویٹا، پشاور، لاہور وہاں تک contain ہوتا لیکن یہ بندیاں اٹھنے کے بعد ہمارا virus major cities سے ڈاؤں تک پھیلنی ہے آپ نے یہ جو limited control ہے اتنا بھی ازادی ہمیں نہیں دیا ہم وہ واحد ممالک ہوں گے جنابی سویکر وہ واحد ممالک ہوں گے جنہوں نے اپنا constitutional right to shop کو guarantee کیا ہے مگر آج تک اپنا constitutional right to life کو تحفظ نہیں دیں جنابی سویکر ہمارے سامنے ایگزامپلز بھی تھے ہمارا ہمسایہ ملک چین کا ایگزامپل جرمنی کا ایگزامپل جہاں جرمنی خود کہتا ہے کہ وہ اس لئے کامیاب تھے کہ وہ federation ہے ان کے ہاں devolution ہے اور وہ committed ہے کہ جس کو ضرورت پر ہے ہم ان کا ٹیسٹ کروائیں گے ہمارے ہاں اٹلی کا ایگزامپل تھا اٹلی کی لوگ خود چیک چیک کے کہہ رہے تھے کہ جو غلطیاں ہم نے کیے آپ نہ کریں ہمیں دیکھو جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اللہ کرے آپ کے ساتھ نہ ہو ہمارا سامنے نیو زیلینڈ اور اسٹریلیا کے ایگزامپلز ہیں جہاں وہاں کے قیادت میں جلد فیصلہ لے کے فوری فیصلہ لے کے اپنے عوام کے زندگی بچانے کے قدم اٹھائے تھے اور آج ان کا ایک اپنا local transmitted case نہیں ہے ان کا ان کا بھی مسائل ہے ان کا بھی غریب عوام ہے لیکن آپ کہیں گے کہ یہ امیر ملک ہے تو جناب سپیکر ہمارے سامنے low cost solutions بھی ہیں چھوٹے ممالک غریب ممالک کوویٹ کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں ویٹنام کا ایک سامپل ہے جہاں جناب سپیکر ایک بھی اموات نہیں ہوا ہے ایک بھی ویٹنام کا شہری اس وائرس کی وجہ سے فوت نہیں ہوا ہے اس لیے اس لیے کہ انہوں نے جلدی action لیا unity کے ساتھ کام کیا ایک قوم بن کے بن کے لڑے انہوں نے ایک low cost targeted lockdown سے شروع کیا متاثرین کو ریلیف پہنچائے ہر کیس کو جناب سپیکر ہر کیس کو ٹیسپ ٹریس اور آئیسلیت کیے اور آج وہ اپنے عوام کا زندگی کو بچا رکھے ہیں اپنا معیشت کو بچا دیا ہے مگر گمرانہ نہیں ہے ہم نے 92 کا ورلڈ کپ تو جیت لیا تھا جناب سپیکر ان کے اگزامپلز جو حکومت کے اگزامپلز تھے جو حکومت کے وزیر حکومت کے گورنر سائٹ کرتے تھے ان کا کیا ہوا ہمارا جو کرونا کا وزیر ہے جو ماشاءاللہ کرونا کو ویسی مقابلہ کر رہا ہے جیسے اس نے ہمارا معیشت کو سنبھالا تھا وہ سویڈن کا اگزامپل سائٹ کر رہا تھا سویڈن آج ان کا اپنا قیادت کیا کہتا ہے ان کا اپنا قیادت کہتا ہے کہ ہم غلط تھے سویڈن 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 واحد ممالک تھا جس کا ہیلتھ کیر سسٹم کو اووویم ہونے کا خطرہ بھی نہیں تھا مگر وہ آج پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم غلط تھے اس لئے جنابی سپیکر سویڈن has got the worst of both worlds وہاں تو سب سے زیادہ اموات ہوا پورا یورپ میں پر کیپٹا سب سے زیادہ کرونا کا اموات سویڈن میں ہوا ہے سب سے زیادہ معاشی نقصان اگر آپ سویڈن کی معیشت کو اس وقت ان کی نیبر سے کمپیر کریں اپنی ناوڈک نیبر جنہوں نے لکٹان اپنایا تو ان کا معاشی صورتحال ان سے بھی زیادہ برا ہے اور جن کے نیبرز ہے ان کے شہری تو ایک دوسرے کے ملک میں جا سکتے ہیں مگر سویڈن آئیس لیٹی ہے سویڈن کے اوان ان دوسرے ممالک میں نہیں جا سکتے ہیں the worst of both worlds Mr. Speaker the worst of both worlds and unfortunately یہ ہی this is what عمران خان has condemned us to اب بھی اب بھی WHO کی طرف سے مختلف اداروں کی طرف سے تجویز دیے جا رہے ہیں جس سے ہم اپنے عوام کا زندگی صحت اور مہیشت کو سنبال سکتے ہیں اب بھی اگر ہم WHO کے ریکمی انڈیشن کو اپنائیں جو ہر صوبہ کو ہر حکومت کو لکھے گئے ہیں جس میں وہ بہت سے آپشن دیتے ہیں ہم تھوڑا سے کمی لے کر آ سکتے ہیں اگر ہم بلکل کوئی کوشش نہیں کریں گے ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ عوام خود بخود ماس بھی پہنیں گے خود بخود سیکھ چاہیں گے کہ کیسے کرونا کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر جو نقصان ہمارا معیشت کو ہوگا اور جو ہمارا عوام کی انسانی زندگی اور صحت میں ہوگا وہ بہت خطرناک پچھر ہے جناب سپیکر اگر حکومت غریب کے لیے فکر مند تھے مزدور کے لیے فکر مند تھے ٹیلی وی جانے کے لیے فکر مند تھے تو میرے دو سوال ایک لوکڈاؤن کے دوران ہمارا وزیراعظم نے کتنے بزنسمن کتنے انڈسٹریلس سے ملکات کی کتنے امیروں سے ڈونیشنز لی اور اسی لوکڈاؤن کے دوران ہمارا وزیراعظم نے کتنے لیبر یونین سے ملے مزدوروں سے ملے محنت کشوں سے ملے کتنے نرسز سے ڈاکٹر سے پیرامیڈک سے یونگ ڈاکٹر اسوسییشن سے پروینشل میڈیکل اسوسییشن سے فرنٹ لائن سوڈرز سے کتنے سے ملے اس سوال کے جواب میں آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارا وزیراعظم کس کے لیے فکر مند تھا بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے علاوہ کونسا ریلیف دیا گیا بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو کس تو تھے جن کو ملنا تھا جو چھار مہینوں میں ملنا تھا اپنے ایک وقت نے دیا مگر بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کا سروی تو کرونا کا پہلے کا تھا اور نہ ہی یہ پروگرام دیلی ویج ارنرز یا مزدوروں کے لیے تھا تو اگر ڈیٹا بھی نہیں تھا یہ لوگ شامل نہیں تھے تو پھر آپ نے ان تک ریلیف کیسے پہنچ آیا آپ نے غریب کا نام استعمال کیا امیر کو فائدہ پہنچ آیا اور مزدوروں کو ریلیف بھی نہیں دیا اور یہ ہی آپ اپنا بجٹ میں کر رہے ہیں جناب سپیکر نہ ہی اب تک آپ نے خاص ریلیف پہنچ آیا اور نہ ہی آپ نے اس بجٹ میں کوئی خاص ریلیف رکھا ہے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو بجٹ ریماؤنٹ ہے وہ پچھلی ریلیس سے کم ہے اس کو آپ نے 40% سے اضافہ کرنا چاہیے تھا ہم ہوتے ہم 200 فیصد سے اضافہ کرتے آپ کو نہ صرف ہمارا جو سب سے غریب طبقہ ہے ان کا خیال رکھنا ہے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے دروں لیکن آپ کو نیا ویہیکلز کی ضرورت ہے اس لئے آپ کو ہمارا ورکنگ کلاس طبقہ کو بھی کیش ٹرانسفر دینا پڑے گا آپ کو ہمارا لور میڈل کلاس کو بھی کیش ٹرانسفر دینا پڑے گا آپ کو 15 to 20 ملین ہاؤس ہولز کے لئے کیش ٹرانسفر کا بند بس کرنا پڑے گا اگر آپ سیریوس ہو ریلیف پہنچانے کے لئے سوشل پرٹیکشن پہنچانے کے لئے اور اس دور کا مقابلہ کرنے کے لئے یہ بجٹ نہ کرونا کے لئے کافی ہے نہ لوکس کے لئے کافی ہے اور نہ ریلیف کافی ہے عوام کے لئے یہ وہی روایتی پی ٹی آئی ایم ایف کی بجٹ ہے اور آئی ایم ایف کی جو پرامیٹرز ہے کوویٹ نے ہمارا پورا معیشت کا شکل کو پورا معیشت کے جو پرامیٹرز ہو چینج کی ہیں اب آپ کا جو آئی ایم ایف ڈیل ہے وہ آؤٹ ڈیٹیڈ ہے آپ کو اس پہ بلکل ایرلیونٹ ہو گیا ہے مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسی لگ رہا ہے کہ آج بھی حکومت کا پرائیورٹی کوویٹ نہیں لوکس نہیں غریب نہیں مزدور نہیں کسان نہیں آئی ایم ایف کو پیسہ دینا ہے اور آئی ایم ایف پروگرام کے دو میجر پلانکس ہے دو میجر پلانکس ہے ایکسٹریکٹنگ میکسیمم ریونیو اور اینکریس انڈیٹیڈنس اور وہ دو جو پلانکس ہے وہ ماشاءاللہ ہمارا جو میشت کروائزر ہے وہ اپنا بجٹ میں پورا کرنے کے کوشش کر رہے خود مانتا بھی ہے کہ آئی ایم ایف کے ڈیریکشن فولو کر رہا ہے لیکن یہ پاکستان کے بارے میں کیا کہتا کہ ایک وبا کے دوران ہم آئی ایم ایف کے زیادہ فکر مند ہے اور ہمارا اپنے عوام کے لئے تنا فکر مند ہے بہت افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں جنبی سپیر اس بجٹ مستی سپیر اس فول آئی اس دینجرس دینجرس لائز اگنوز دو کووید ریالی ایف دو آئی دو آئی دو آئی 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 swings ہرینے ہیں کہ تجاکittیج کے گھر میں Sensechnik przez 2020 2021 اجتار دった جانتی ہے کہ جسم نوات سے voila valle مانocre karton وقت جانتی ہوتا ہوتا حوby'm وہ ورل بانک کے پیٹکشن کے مطابق نیگٹیو پوائنٹ فائی پرسنٹ کا گروت پرتا the government claims کہ انہوں نے state bank سے کوئی پیسہ بورو نہیں کیا the government claims they don't borrow from the state bank لیکن جنابی سپیکر وہ بجے یا آپ کو یا پاکستان کے عوام کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں یہ تو ان کا اپنا IMF کی condition کا حصہ ہے کہ وہ اپنا state bank سے لو نیلیں گے لیکن کیا وہ یہ وعدہ کو پورا کر رہا ہے یا ان کا claim ہے کہ وہ واقعی سچ ہے اس لئے ہمیں تو تھوڑا سا evidence ملا ہے جو contradictory ہے even during the current fiscal year from 2019 to 2020 bank borrowing targets have burst at 5-4 increase from budgeted rupees 338 million to a revised rupees 1723 million and the state bank profits that occur by lending to government has also shown a near doubling with 93% growth تو کہیں نہ کہیں تو جوٹ ہے یا آپ ہمیں جوٹ بٹھا رہے بٹھا رہے ہو یا state bank جوٹ کر رہا ہے کوئی نہ کوئی تو جوٹ کر رہا ہے حکومت claim کرتی ہے کہ انہوں نے rupees five thousand million debt واپس پہ کر لیا ہے واہ لیکن لیکن اس میں ان کا کیا خاص کرنامہ ہے کیا انہوں نے اپنا وہ tax revenue اتنا generate کر لیا کہ وہ یہ debt واپس پہ کر رہا ہے کیا ہمارا export receipts میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ ہم یہ debt واپس پہ کر رہے ہیں کیا آپ کے بحرونے مل پاکستانی جنہوں نے پیسہ کے صلاح بیچنا تھا remittance میں کہ وہ remittance کی وجہ سے نہیں کہ آپ کو کوئی کرنامہ نہیں ہے اس میں آپ نے نیا debt کے ساتھ پرانا debt پہ کیا ہے اور آپ اس کو ایک کامیابی کی طور پہ پیش کر رہے ہو the PTI government has the unique distinction the unique distinction historical achievement کہ سب سے کام growth اور سب سے زیادہ debt نیا پاکستان نے یہ تاریخی achievement اپنے آپ کے لیے حاصل کر لیا ہے جناب سپیکر یہ کہتے ہیں کہ کوئی نیا tax نہیں لگا ما شاء اللہ مبارک ہو کس نے کہا آپ کو نیا tax نہیں لگا آپ نے تو غریب عوام کو ریلیف دینا تھا مزدور کو ریلیف دینا تھا کسان کو ریلیف دینا تھا اپنے امیروں پہ tax ڈالنا تھا آپ progressive taxation کرتے اب امیر کو tax کرتے اور غریب کو ریلیف پہنچ چاہتے آپ آپ indirect taxes جو آج بھی collect کر رہے ہو سب سے زیادہ بوجھ indirect taxes کے تھو ہے اور indirect taxes کا بوجھ سب سے زیادہ پاکستان کے غریب عوام اٹھاتا ہے اگر آپ نے ریلیف پہنچ انا تھا تو آپ tax rates جو small اور median enterprises کے لئے تھے ان کو reduce کر سکتے تھے تاکہ چھوٹا جو بزنس ہے جو سب سے زیادہ employment کرتا ہے ان کو ریلیف ملتے آپ ہمارا جو sales tax ہے sales tax could have been raised the floor of our sales tax could have been raised to rupees 50 million income tax exemption limits from been raised to rupees 750 thousand we needed progressive taxation you should have introduced a temporary covid super tax اور 10 فیصد tax آپ ان سے لیتے جن کا earnings روپیز 3 million سے زیادہ ہے اب ساتھ ساتھ ایک wealth tax لگاتے ویلت tax لگاتے اور جس کے اساسے روپیز 20 million سے زیادہ ہے ان سے آپ ایک فیصد لے لیں تھوڑا سا revenue generation آپ کی لئے ضروری تھا تاکہ آپ عوام کو relief پہنچائے یہ یہ حکومت ہر بجٹ میں جناب سپیکر عوام کو تکلیف دیتی ہے اور امیروں کو relief دیتی ہے یہ غریب دشمن بجٹ ہے مزدور دشمن بجٹ ہے آپ نے تو سیلریز اور پنشن میں بھی اضافہ نہیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا پانچ سالہ دور میں ہم نے سیلریز کا 150% اضافہ کیا ہم نے اپنا فوج کا تنخواہ میں 175% اضافہ کیا ہم نے پینشن میں ہم نے پینشن میں 100% اضافہ کیا جس میں نہ صرف ہمارا سیویلین سائیڈ کا پینشن آتے ہیں مگر ہمارا ویٹرنز کا پیسے آتے ہیں ہمارے سابق فوجی آفیسرز کا پینشن بھی آتے ہیں سب کے پینشن میں اضافہ کیا اس وقت آپ کو آپ کی پاس کوئی ویہیکل نہیں ہے اگر آپ نے ریلیف پہنچانا ہے آپ کے پاس صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا دیا ہوا یا بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یا یوٹیلیٹی سٹورز ہے آپ عبام کو کیسے ریلیف پہنچ آسکتے ہیں جب آپ چاہتے ہو کہ کرونا کے دوران بزرگ گھر میں رہے بزرگ ہائی رسک پوپلیشن ہے آپ کو پینشن میں تاریخی اضافہ کرنا چاہیے تھا ہم زحمت کرتے ہیں ہم ریجیک کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں تنخواہ میں اضافہ کرو پینشن میں اضافہ کرو اگر کھتا ہے وزیر اعظم کا تنخواہ کھاتے مگر ان غریب لوگ کے تنخواہ میں تو اضافہ کرے کیا حکومت کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ فیبری رامیٹال کے کرونا کا مقابلہ کر رہے ہیں ان میں سے آپ کا ڈاکٹرز ہے نرسز ہے پیرامیڈکز ہے جو صفحہ اول کا دار ادا کرتے ہیں لیکن اس میں آپ کے سویپرز ہے اس میں آپ کے کلینرز ہے اس میں آپ کے لیڈی ہیلتھ ورکرز ہے اس میں آپ کے پولیس ہے سند الون صرف سند میں جنابی سپیکر ہمارا آت سو پولیس آفیسرز کرونا وائرس کے میریز بن چکے ہیں لکڈ امپلیمنٹ کرتے ہوئے اپنے عوام کا زندگی بچاتے ہوئے سہت بچاتے ہوئے سکھ خود بیمار ہوگئے آپ کو تاریخی اضافہ کرنا چاہیے تھا اضافہ آپ کیا کرتے تنخواہ میں اضافہ نہیں پینشن میں اضافہ نہیں اور سٹیل میل کے جو غریب مزدور ہے ایک پینڈیمک کے دوران ان دس ہزار لوگوں کو دس ہزار خاندانوں کو آپ غرگت میں کھیل رہے ہیں بے رزقار کر رہے ہیں کوئی شرم نے آتے آپ کو وزیر اعظم دن رات اور پھر مزدوروں کا کیا کرتے ہیں بے رزقار کرتے ہیں یہ سندھ کا آئین کے خلاف ہے ہمارا کرونا کا آرڈننس ہے آپ اس وقت نہیں بے رزقار کر سکتے ہیں اس وقت کوئی تنگھا دینا پڑے گی زمین ہمارا ہے آپ ہم سے بات کریں اگر آپ نے یہ قدم اٹھانا ہے کسی اور وقت میں کسی اور ٹائم پہ ہم مخالفت کرتے آپ کر دیتے لیکن اس وقت جب سب کو خطرہ ہے کہ آپ نے ظلم کیا ہے اور غریب مزدوروں کے ساتھ آپ نے یہ ظلم کیا ہے آپ کو کیا اندازہ ہے کہ کتنا محنت کیا جا رہا ہے کیسے دن رات ٹیسٹنگ کرتے ہیں پورا یہ ایکوپمنٹ میں رہ کے گرمی میں پورا دن اپنا جان کو خطرہ میں ڈالتے ہیں میرا اور آپ کا ٹیسٹ کرواتے ہیں ہسپٹلز میں کام کرتے ہیں اور آپ کا نومل بیروکس ہر ڈسٹرک کا ڈی سی اور ان کا پورا ٹیم جو ہے اس وقت کووڈ کا مقابلہ کرو تو انہوں نے کرنا ہے اگر ان کو ٹیسٹنگ کرنا ہے ٹریس کرنا ہے کانٹیک ٹریس کرنا ہے تو ان کا کام ہے ہلتھ کپاسٹی کو اضافہ کرنا ہے ہلتھ کپاسٹی کا اضافہ کرے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کو عوام کو ریلیف پہنچانا ان کا وہ بھی کام ہے اور اس حقومت کا ایسو پیس کو ایسو پیس کو ایمپلمنٹ کرمانا وہ بھی ان کا کام ہے ہر لیول پہ جناب سپیکر لوگ دن رات مہنت کر رہے ہیں جان خطرہ میں ڈال رہے ہیں کم اس کم ان کو دکھائیں کہ ان کے ساپ ہیں ان کا پورا پیسہ دیں گے جان خطرہ میں ڈالیں گے تو ریاست ان کو کمپنسیٹ کریں گے یہ تو جناب سپیکر ظالم حکومت ہے یہ پینڈیمک کے دوران سابق فاتا کا ترقیاتی فنز ضبط کرتے ہیں سی پیک کا سیکیورٹی پہ یا کسی اور سیکیورٹی پہ خرش کرتے ہیں اس وقت کسی سرق کو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں تھا جناب سپیکر فاتا کے عوام کو تپی سولیات کی ضرورت تھا کہتے رہتے ہیں سیونٹی پرسینٹ اوہ پاپ پیلیشن ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی ہمارے رونل اکانومی سے تعلق رکھتے ہیں اگرکلچر سیکٹر سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس بجٹ میں جو پیسہ رکھا گیا ہے ٹوینٹی فائیو یئرز بعد جو سب سے برا حملہ ہو رہا ہے لوگر سے وہ نہ کافی ہے نہ حملہ کو سنبھالنے کے لئے کافی ہے نہ ہمارا کسانوں کو تحفظ دینے کے لئے کافی ہے نہ ان کو کامپنسیر کرنے کے لئے کافی ہے اس کو ہم سب کے لئے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور اس سیریسنس کے ساتھ حکومت اس مسئلہ کو نہیں لے رہا ہے ساتھ ساتھ پختونخوا کا بجٹ سے آپ کا نیف سی اوورڈ کا شہ سے 154 بلین کا مل رہا ہے آپ کو آج تک آپ بتائیں اوپوزیشن میں چھیکتے تھے نیٹ ہائیڈل پروفیٹس کو آپ کے صوبہ ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا ہو رہا ہے آج بھی پختونخوا سفر کر رہا ہے آپ کا حکومت میں پختونخوا کے ساتھ نائنصافی ہو رہا ہے یہ نیف سی کوئی مزاق نہیں ہے یہ آئینی وعدہ ہے آپ کم نہیں کر سکتے ہو آپ نے پلوچستان کے شہر میں پلوچستان کے شہر سے 30 بلین کھاتے ہو اسلام باپ کو کھلانے کیلئے پلوچستان کے شہر سے کھاتے ہو چھرم نہیں گلگت پلوچستان آپ کا ذمہ داری ہے گلگت پلوچستان کے عوام اتنا ہی پاکستانی ہیں جتنا میں اور آپ ہو ان کا فائدہ صرف اور صرف کشمیر کا ریفرینڈم کیلئے نہیں ہے ہمارا ذمہ داری تھا کوویٹ کے دوران ان کو سنبال ہمارا ذمہ داری ہے آج ان کو سنبال آپ نے اس کا بجٹ میں اضافہ کرنا چاہیے تھا وہ کیسے سنبال لیں گے عالمی وبا کو اگر اسلام آباد ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھرے نہیں ہیں سکس بلین آپ ان کا بجٹ سے بھی کارتے ہو اور آبیسلی سندھ کے پاس ساتھ سنتی نائن بلین آپ سندھ سے کارت کے کار خرچ کر رہے ہو جناب سپیکر یہ ایسے نہیں چل سکتا ایسے ملک نہیں چل سکتا آپ آئین بناتے ہو آپ فارمیلا کے تحت چلتے ہو ہمارا ایک ہمارا ایک آئینی رشتہ ہے کونٹریکشل رشتہ ہے اسلام بات بلوچستان کے ساتھ سندھ کے ساتھ پختون خواہ کے ساتھ ہر صبح کے ساتھ ہم کالنیز نہیں ہیں ہم ساتھ چلتے ہیں ایک دوسرے کے مدد کرتے ہیں اور ہم نے تو نوٹس کیا ہم نے نوٹس کیا ہے کہ مسلسل جو بھی بجٹ اب یہ ماشاءاللہ چھوٹا بجٹ ہے اور ہر بجٹ یوت کی جماعت کا بجٹ ہر بجٹ تعلیم دشمن ہے سٹیڈن دشمن ہے ہر بجٹ میں یہ ایچی سی کا شیئر کاکتیں ہیں اس دفعہ کوئی خاص اضافہ نہیں کیا گیا بلوچستان کا 37% کٹ ہوا ہے ایچی سی کا بجٹ اس وقت ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہے نرسز کی ضرورت ہے اور آپ ہمارے تعلیم ادارے بند کر رہے ہیں پینڈیم کے دوران آپ کتنا ظلم کر سکتے ہو یہ گورنمنٹ کلیم کرتا ہے کہ سب کچھ صحیح چل رہا تھا معیشت سٹیبل آئیز ہو رہا تھا اور اچانک کہیں سے یہ کرونا آ گیا سب کچھ تباہ مگر ہمیں پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اپنا جو ایکنومک سرویز کے فگرز ہیں وہ تو ہمارا پاکستان کا لوک ڈاؤن کے پہلے سے فگرز ہیں سو آپ کا اپنا سروی کے مطابق لوک ڈاؤن کے پہلے آپ نیگرٹیو گروت میں تھے لوک ڈاؤن کے پہلے سارے سیکٹرز مینوفیکٹرین سیکٹرز بھی نکشان میں تھے یہ نہ صرف آپ کا ایکنومک سروی مگر جمعہ بھی سپیکر میرے پاس یہ پلاننگ دپارٹمنٹ کا ڈاکیمنٹ ہے جس کا رپورٹ ہے ایکنومک پرفورمنس ان پروسپیکس حکومت کا یہاں تو خرے ہو کر ان کا وزیر کہتے ہیں کہ سب کچھ سٹیبلیز ہو رہا تھا چاہ ہو رہا تھا اور کووڑ نے تباہ کر دیا لیکن اپنا رپورٹ کہتا ہے کہ ایکنومک گروہ ایوان بیوردی امرجنس کووڑی 19 فنومنون وہ ایکلپس بی ہائیر انفلیشن ان انترس ریت نیگیٹی لیس ایم گروت ویگر ایکس سلگش ریسورس موبلیزیشن انسرٹنی سراؤنڈ ہوت منی انفلوز اور ایم 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 پرگرام ریلیٹی کنیشن الیٹی مطلب آپ کی اپنی حکومت مانتی ہے کہ ایم 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 کی وجہ سے آپ کی اپنی ناکامی کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کرونا سے پہلے آئی سی یوں میں تھا اور آپ ونٹیلیٹر پہ ہے آپ بلکل کنفیوز ہے آپ ایک زلزلہ کے دوران معیشت کو روایف کرنے کی کوشش نہیں کرتے آپ ایک سلاب کے دوران معیشت کو روایف کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہا آپ پٹیک کر سکتے ہو پریزر کر سکتے ہو سروایف کر سکتے ہو اور اس وقت یہ ہمارا ضرورت تھا کہ ہم وہ ریلیف پہنچائیں وہ سپورٹ پہنچائیں کہ ہم اپنا معیشت کو خیال رکھ سکیں جب ہم اس مریض کا اس وبا کا مقابلہ کر رہے تھے اور پھر کرونا کے پات جس طریقے سے آپ کو اپنا معیشت کو روایف نئے پڑیں گے اور نئے قدم اٹھانے پڑیں گے جو آپ کا دیسٹ دومیسٹ دیمانز کو فیل کرتے ہیں اور آپ دومیسٹ اگر کلچر اکانوی جیسے رانہ تنویر صاحب خود کہہ رہا تھا اس پہ انویسٹ کرنا پڑے گا افسوس کے ساتھ نہ کوئی پلان ہے نہ کوئی جاتا ہے جو بھی اس کا خطرہ ہے ہمارا عوام کو ہمارا ملک کو نہ آپ کے وزیر نہ آپ کے امین ایز اس کے کوئی حل نکالتے ہیں اور یہ حکومت یہ حکومت تو کرونا کے پیچھے تو چپنے کے کوشش کر رہی ہیں وہ ملک کے اندر بھی کرونا کے نام پر فنز کرتے ہیں مگر پھر خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے پی ایم کا جو کرونا فنڈ ہے جو ڈونیشن سے ہے جس جو پیسہ ہمارا ڈاکٹرز ہمارا نرسز ہمارا فرنٹ لائن ورکرز ہمارا جو بیمار ہے جو بزرگ ہے جو شہید ہو چکے ہیں ان کا پیسہ تھا ڈی پی میں وان ہنڈرڈ بلین روپیز رکھا جائے گا کرونا کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک تو وان ہنڈرڈ بلین نہیں سیونٹی بلین رکھا گیا نام تو کرونا کا مگر حقیقت میں ایک کرونا سے تعلق رکھنے والے منصوبہ اس سے لنکت ہے یہ جو سیونٹی بلین اس بجٹ میں کرونا کے نام پہ رکھا گیا فائنانشل سپیس عالمی دنیا سے لیا گیا یہ سیونٹی بلین ان کے ایمین ایز اور ایمپی ایز کے الیکشن سلش فنڈ ہے وہ اپنے گھر کے سرک بنا رہے ہیں اپنے گھر کے بلڈنگ بنا رہے ہیں فارم ٹو مارکٹ روڈ اس میں ہیں لیکن کرونا کے لیے کچھ بھی نہیں ہم تو دو سال سے چھیک رہے ہیں چھیک رہے ہیں کہ پانی پہ خرچ کرو عوام کی مشکلات ہے سرکوں پہ شہروں پہ اس وقت تک کچھ نہیں رکھتے پھر کرونا ٹوٹ پرتا ہے ہم کہتے ہیں آپ ہمارا عوام کے زندگی کے تحفظ سہد کی تحفظ کے لیے مدد کرے سہد کے نظام کو مدد کرے ریلیف ان کو دے اور آپ ہمارے روز اور سرکوز بنانے شروع کر دیتے ہیں یہ کس قسم کا مزاق ہے آپ پینڈیمک کے دوران جب آپ کا اپنا کیبنا کا فیصلہ ہے کہ جو سبائے حکومت کے ہسپٹلز ہے یہ سبائے حکومت کے ہسپٹلز ہے اور انہی کو چلانا چاہیے آپ کا اپنا کیبنیٹ کے نوٹفیکیشن یہ کہتا ہے اس کا خلاف فرضی کرتے ہوئے ایک پینڈیمک کے دوران اٹھاروی ترمیم کے خلاف فرضی کرتے ہوئے آپ صوبے کے چون ہسپٹلز کو چوری کرنا چھو یہ سندھ کے عوام کے پیسے سے بنے ہیں سندھ کے عوام کی محنت کی وجہ سے یہ عالمی عدارے سے مقابلہ کر سکتے ہیں آج بھی نائی سی وی دی دنیا میں سب سے زیادہ مفت دل کے سرجریز کرتا ہے میں چیلنج کرتا ہوں پی ٹی آئی کی حکومت کو پورا پاکستان میں ایک حکومت کا ہسپٹل مجھے دکھائے جو آپ نے بنایا ہے جو میرا نائی سی وی ڈی کا مقابلہ کر سکے جو میرا نائی سی ایج کے مقابلہ کر سکے ریڈی ریڈنگ ہسکتل کا مقابلہ کر نہیں کر سکتے حکومت کے پیسے سے چلتے ہیں یہ حکومت کے ہسپٹل ہے حکومت کے ڈارے ہیں آپ نے خان صاحب کا رشتہ دار کو کی پی کے ہسپٹل کے انجاز بنا دیا ریڈی ریڈنگ بھی تباہ آپ کے پورا سہت کا نظام کی تباہ سب سے زیادہ کرونا کا شرائع سب سے کم کرونا کا ٹیسٹنگ اور سندھ کے ہسپٹل چھوڑی کرنے کوشش کر رہے ہیں آپ کو منصوبہ تو مکمل کر لے پہلے پی آئیس بی کو چھوڑی کرنا ہے سندھ کے ہسپٹل کو چھوڑی کرنا ہے صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے منصوبے کے پیچھے پرے ہوئے ہیں لگتا ہے کہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ڈیلیور کرتا ہے اور ڈیلیور کرنے میں فیل ہونے کے بعد پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو بھی پیپلز پارٹی کا کامیاب منصوبہ ہوگا اگر ہم خود نہیں کر سکتے ہیں ہم بس چوری کر دیں گے ہم آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے حکومت نے اور اپوزیشن نے تفصیل سے بات کیا میں بھی اپنا پوئنٹ مکمل کروں گا آپ کا مہربانی جنابی سپیک اپ ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ صوبہ کے مدد کرتے اس وقت ہر صوبہ کا مدد کرتا اگر آپ کی شورٹ فالس کی وجہ سے وفاقی ٹرانسفرز کی شورٹ فالس کی وجہ سے صوبہ پہ بہت زیادہ اس وقت ہر صوبہ کو فائنانشل سٹریس ہے آپ نے اس کا کوئی حل نکال نہ تھا صوبہ این ایس سی وار کو نہیں کٹنا چاہیے تھا آپ مدد کر سکتے تھے سپیشل پرمیشن دے سکتے تھے صوبہ حکومت کو سپیشل لانگ ٹرم بانز فلوٹ کرتے آپ کا سٹیٹ پانک آف پاکستان ان بانز کو خرید دیتے اور ہمارا جو ہر صوبہ کا جو آن گوئن ڈیویلیپمنٹ ہے وہاں تو تھوڑا سا کام چلتے رہے لیکن آپ کا مدد کرنے کا کوئی مود نہیں ہے ساتھ ساتھ سی پورا نہیں ہوا تو کوئی صوبہ یہ demand پورا نہیں کر سکی گا اس کا نقصان نہ صرف صوبہ کے لئے ہوں گے مگر آپ کے لئے ہوگا ہم سندھ میں کافی سالوں سے وفاقی transfers پہ اپنا جو reliance ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کی خاص محبت کی وجہ سے ہم نے جو صوبہ ہمارا revenue ہے 2009 سے 7 times increase ہوا ہے اور وفاقی جو transfers ہے وہ ڈزدیق پی can't keep up with us یہ ہی واحد طریقہ ہے آگے جانے کا آگے بھرنے کا سم مل کے آگے جانے کا کہ ہر حکومت ہر صوبہ حکومت وفاقی حکومت یہا لوکل governments بھی اپنا جو revenue ہے اس میں اضافہ کریں اگر ہم اپنا revenue میں اضافہ کریں جیسے سندھ حکومت سات سال 2009 سے کر رہی ہیں بلوچستان نے بھی اپنا revenue میں اضافہ کیا ہے پنجاب نے بھی اپنا revenue میں اضافہ کیا اگر نہیں کیا تو وفاق نے نہیں کیا ہم سب کریں ہم سب اپنا revenue میں اضافہ کریں پھر شہر سب کو ملتا ہے اس میں اضافہ ہوگا اور ہم کسی ایک دوسری کے شہر کو کٹنا جو غیر آہینی بھی ہے ان کونسٹیوشنل بھی ہے وہ کرنا ضروری نہیں ہوگا وہ اس لئے جناب سپیکر ہم اتنے اہمیت دیرتے ہیں ان issues کو کہ یہ پاکستان کی فالت لائنز ہمارا جو NFC award ہے یا اتھاروی ترمین ہے مختلف issues یہ پاکستان کی فالت لائنز جن کو ہمیں ادریس کرنا ہمیں reconcile کنس کے بنا کے ان کو ادریس کرنا مگر ایک پینڈیمک کے دوران آپ فالت لائنز کو چھیرتے نہیں ہو کہ بہت خطرناک عمل ہے وفاقی حکومت کا کہ ہر فالت لائنز کو چھیرتے ایک پینڈیمک کے دوران ہمیں reconciliation چاہیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے تاکہ یہ چیزیں جو نقصان دے ہو سکتے ہیں تو اس اشیو کو چھیریں گے جو ہمارے فالت لائنز ہیں اور ساتھ ساتھ وہ ظلم جاری رہ گا جو عام دنوں میں پی چلتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان تربت میں کیا ہوا ہے خاتون کو قتل کیا گیا شہید کیا گیا پیٹی بھی زخمی ہوا پورا بلوچستان اتجاج پینڈیمک کے دوران اپنا زندگی کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں لوکڈاون کے دوران فاتح کا پی ٹی ایم کا الیکشن کانڈیڈیٹ کو قتل کیا جاتا ہے یہ فالٹ لائنز ہے جو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس وقت اگرویٹ ہو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے کام کرے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہم موسیقا 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 پلچستان اور سندھ کوویٹ زیادہ کیلئے پریشان ہیں روک شیلے پریشان ہیں غریب عبام کیلئے پریشان ہیں اور ساتھ ساتھ ہم لوگر پریئ ان بھی ہے اور مسلسل ایک کنٹینشیس ایشیوز رہے ہیں اور میں حیران ہوں حیران ہوں کہ ایک پینڈیمی کے دوران جب وفاق کہتا ہے پی ٹی آئی کہتا ہے کہ کوویٹ کے لیے پیسہ نہیں ہے لوکس کے لیے پیسہ نہیں ہے ہر صوبے سے ہم نے پیسہ کاٹنا ہے مگر اس وقت آپ ایٹی بلین روپیز ایک ڈیم کے لیے رکھ سکتے ہو یہ ڈیم تو اس وقت نہیں بننا ہے آپ انتظار کر سکتے تھے کوویٹ کا مقابلہ کر کے پھر ہم اپنا جس نے ڈیم بنانا ہے جس نے مخالفت کرنا ہے وہ آپ لرائے لڑے لیکن ایک پینڈیمی کے دوران جب ہم کیش سٹرپٹ ہے پیسے کی ضرورت ہے اب دس عرب لوکس کے لیے رکھ رہے ہو دس عرب لوکس کے لیے ایٹی بلین ایک ڈیم کے لیے جناب سپیکر یہ میرا سمجھ سے باہر ہے یہ این ایف سی کا این ایف سی کا جو میں بار بار آپ کو کہتا ہوں اتنا نہ صرف ہمارا ڈیمیسٹک ایشیوز کو چھہرتا ہے ہمارا انٹرنیشنل ایشیوز کو بھی چھہرتا ہے کیا اس حکومت کو اندازہ ہے کہ جب وہ این ایف سی ایوارڈ کو این ایف سی ایوارڈ میں ازاد کشمیر کو ایسے بٹھاتا ہے جیسے ایک دوسرے باقی پاکستان کے صوبے بیٹھتے ہیں تو پھر یہ کشمیر کاؤز کے لیے کیا میسیج آپ پیچ رہے ہو یہ اندازہ نہیں ہو رہا ہے آپ کو کہ جو وہ فاق کا ذمہ داری ہوتا ہے جو کشمیر کا انڈسپینڈن سٹیٹس ہے کیا وہ کمپرمائز نہیں ہوتا جب این ایف سی ایوارڈ میں ایک صوبہ کی طرح ای جے کے بٹھایا جاتا ہے کیا اس حکومت کو نظر نہیں آ رہا کہ لداخ میں کیا ہو رہا ہے کیا اس حکومت کو یاد نہیں ہے کہ جب وہ سو رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کیا ہوا اور ایک پینڈیمک کے دوران ایک ایلیگل ایلیگل انکانسٹیٹیوشنل این ایف سی ایوارڈ کا آپ ڈیکلریشن نکالتے ہو جس سے آپ ہر صوبہ پہ ڈکہ ڈالتے ہو اور کشمیر کا جو سٹیٹس ہے اس پہ کنفیوشن پھیلتے ہو اس پہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراں نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے وفاقی حکومت نے یہ خیر آئینی ایلیگل ان ایف سی ایوارڈ کو اب واپس لے لے ونہا جو کانسیکوینسز ہے وہ آپ کے لیے اور سب کے لیے برے ہیں جناب سپیکر آخری بات پر ملک میں جو ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے یہ ایک کانٹریکٹ ہے ہر شہری کا ملک کے ساتھ اس میں Jamaica arrz gets expected کہ right to life کو تحفظ دیا جائے گا ایف دکھا ناینا پاکستانی شترانی this state is willing to absolve itself of all responsibility it will absolve itself of responsibility in covid absolve itself of all responsibility when it comes to lok EnergER اس کا مطلب کیا ہے the relationship between the people and the state is a two-way one اور پاکستان میں ہمارے ملک کے عوام نے اپنے ملک کے لیے بہت سے قربانیاں دی ہیں اور انشاءاللہ ہم دیتے رہیں گے لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہمارا ریاست ہمارا ملک پاکستان کی ہر شہری کو بچانے کے لیے جتنا بھی کام کر سکتا ہے وہ بھی قدم اب پاکستان کو اتانا پرے گا we can not say کہ ہم آپ کا زندگی کا خیال نہیں رکھیں گے آپ بیمار ہوں گے تو پھر بھی ہم آپ کا خیال نہیں رکھیں گے آپ کا اپنا فصل خطرہ میں ہے آپ کے حق خطرے میں ہے تب بھی ہم آپ کا خیال نہیں رکھیں گے